اب جن شخصیت کی میں بات کرنے جا رہا ہوں ناظرین اکرام یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنا کترہ ڈال دیتے ہیں سمندر تو پہلے سے ہی بنا ہوا ہے تو جناب نے ہمیں ایک بڑے ہی خاص موقع پر جوائن کیا جو کہ شب قدر کی رات تھی اور اپنے علم و فیض سے جو ہے وہ ہمیں نوازا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا نام پوری دنیا میں بڑا ہی مشہور ہے بڑا ہی معروف ہے آپ کا ٹرسٹ بھی بہت زبردست طریقے سے کام کر رہا ہے آپ کا ادارہ بھی بہت زبردست طریقے سے کام کر رہا ہے آپ کی ایک خاص ایک خاصیت جسے کہا جاتا ہے نا ہر انسان کی ایک خاصیت ہوتی ہے خاص آپ کا تاثر جاتا ہے تو جب مسلمانوں کو ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ کہا جا رہا تھا انگریزی زبان میں تو اس زمانے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ان انگریزوں کو انہی کی انگریزی میں بڑا ہی خوبصورت جواب بہت سارے لوگوں نے دیئے لیکن کیونکہ آپ کا زیادہ تر رہنا جو ہے وہ یورپ اور وہاں آپ کے جو ادارے ہیں کینیڈا وغیرہ میں وہاں زیادہ رہا ہے تو آپ نے بخوبی انہیں جواب دیا اور نہ صرف کہ اسلام کی مسلمانوں کی بلکہ پاکستان کا بھی جو ہے وہ آپ نے بھرپور طریقے سے دفاع بھی کیا اور آگے بڑھ کر آپ نے جب بھی پاکستان کو آپ کی ضرورت آئی آپ یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے نہ صرف مذہبی بلکہ سیاسی معاملات میں بھی لوگوں کی رہنمائی بھی کی اور پھر انہیں صحیح راستہ بھی دکھلایا آپ نے ہمیں بھی شرب بکشا ہماری ٹرانسمیشن شب قدر کی جو تھی اس میں آپ نے وقت دیا ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر آپ بھی موجود تھے آپ نے فلسفہ ہو تاریخ ہو یا پھر دینی کتب ہو بے شمار آپ نے کتابیں لکھی ہیں بے شمار کتابوں کے بسنف ہیں اور بڑا کام کیا ہے دین کے لیے بڑا کام کیا ہے بڑی شخصیت میں سے جو ہیں وہ یہ کہیں ڈاکٹر طاہرل قادری صاحب نے بڑا کام کیا ہے اور ہمارے لیے بھی جو ہے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ آئے انہیں وقت دیا ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی تعریف کے قابل نہیں ہوتا یا ہم کیا تعریف کسی کی کر لیں گے امران بھائی نوید بھائی میں صرف اس لیے یہ الفاظ اپنے موں سے نکال رہا ہوں کیونکہ ہم نے یہ محسوس کیا ہے اکثر مقامات پر ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی ہماری تعریف کہیں کسی جگہ پر آ کر کی ہے تو اس کا یہ مطلب قطن نہیں ہوتا ہے کہ اسے دوسرے ذہنیت سے بھی لوگ سوچ رہے ہوں گے ہم یہاں پر جو حق بات ہے جو سچ بات ہے جہاں ہم غلط ہیں وہاں ہم ہاتھ جوڑ لیتے ہیں جہاں ہم صحیح ہیں وہاں آجزی کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ چیز درست ہے تو یہاں پر بھی آجزی کا انصر موجود ہے جو جو یہاں پر شریک ہوئے ہیں ان سب کے ہم مشکور ہیں ممنون ہیں کہ آپ یہاں پر آئے اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ورنہ وہ یہاں پر ضرور آتے اور جانے سے پہلے جو ہے ان کی یہ تمام باتیں تمام کرنے سے پہلے ایک شیر میرے ذہن میں آیا تھا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں طاہر القادری صاحب کو نظر کرنا چاہوں گا اس میں ایک لفظ آ رہا ہے تیرے کا تو میں مخاطب آپ کو نہیں کر رہا ہوں لیکن شاعری کا تقاضہ ہوتا ہے کہ کچھ آپ کو کافی ہے اور وہ ساری چیز ردیب وغیرہ ملانا پڑتا ہے تو اس وجہ سے تیرے آ رہا ہے تو اس میں کوئی بے عدوی نہیں ہے اس پہ ذہن رکھئے گا شکریہ تیرہ تیرے آنے سے رونک تو بڑی شکریہ تیرہ تیرے آنے سے رونک تو بڑی ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ کا پرنور سہر اور ذکر خدا نبیوں کی مدحہ سرائی پیغام سنا اعباد سبا پرقیف ساکھ آئی پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں بس غور و فکر کا درہ کھلا حکمت سے سجیس محفل میں ہے لب پہ دعا زدنی علمہ روشن ہی رہے یہ سارا جہاں رمجم رمجم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی نعمت اور برکت سے سجا افتار اور سہر کا دسر خواہ ننے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول رمضان 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 میں بول رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور گرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح تین بجے سہر ٹرانس میشن اور شام ساڑھے پانچ بجے افتار ٹرانس میشن صرف بول اینترٹینمنٹ پارک